سکرین وزیبل ہے ہاں جی سکرین وزیبل ہے چلیں اس کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ مشین لرننگ میں ویسے جو ہوتا ہے سب سے پہلے ہم مختلف قسم کی وہ ہوتی ہیں کہ مطلب آپ کو آؤٹ پوٹ جو ہے کس فارم میں چاہیے تو اس میں صرف ایک کوئی ٹائپ نہیں ہوتی مقصود اس میں ملٹیپل ٹائپس ہوتی ہیں آپ کو جو آؤٹ پوٹ چاہیے وہ کلاسیفیکیشن کی فارم میں ہو یا پھر رگریشن کی فارم میں ہو اور کلاسیفیکیشن سے کیا مراد ہے ایپسلوٹ ریزلٹ چاہیے آپ کو جیسے آپ سے پوچھا جائے کہ یہ فیچرز ہم آپ کو بتاتے ہیں تو آپ گیس کریں کہ اگر کوئی گاڑی ہے مثال کے طور پر یہ کالٹیز کے اندر ہے اس کا جو کہتے ہیں لوگو ہے وہ اس طرح کا ہے اس کے جو کلر ہے وہ اس طرح کا ہے اس کی آگے کے جو ٹائرز فیچر ہیں یا ان کے جو ویلز ہیں اس طرح کی چیزیں اس کے میں آپ کو بتاتا ہوں تو آپ نے گیس کرنا ہے کہ کون سی گاڑی ہو سکتی ہے تو اس کے بعد اگر آپ اسپیک کیا کرتے ہیں کسی پروپر فارم میں نیم ہوگا اس برینڈ کا جو آپ پریڈکٹ کرنا چاہتے ہیں اس کا آر سے نسبت تو وہ آپ کلاسیفیکیشن ہے اس میں پھر ہو سکتا ہے اگر لوکل برینڈز لیں تو اس میں سوزوکی ہونڈا اور اس طرح کے جو ہے نا برینڈز ہونڈائی ہو سکتا ہے تو یہ جو چیز آوٹپٹ میں آ رہی ہے یہ پورا پر ایک نیم ہے جسے ہم کلاسیفیکیشن کی کیٹیگری میں لے کے آتے ہیں تو یہ کلاسیفیکیشن ہے مشین لرننگ کی ٹھام میں اچھا اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے اور کیا ہو سکتی ہیں کلاسیفیکیشن کے علاوہ ہوتا ہے ریگریشن ریگریشن یہ ہوتا ہے جس میں آپ کو کوئی کنٹینیوز ویلیو پریڈکٹ کرنی ہوتی ہے اب وہ کنٹینیوز ویلیو سے کیا مراد ہے کنٹینیوز ویلیو یہ ہے کہ لیٹس سپوز پرائسز ہیں کسی بھی چیز کی پرائسز پچھلے میں پاکستان کی اگر ہم کسی بھی ایک پروڈکٹ یا کسی بھی ایک چیز کموڈیٹی کی ہم پرائس لیں اور میں اس کو موڈل ہو کہا ہوں کہ اس پر ٹرین ہو جائیں اور مجھے نا پریڈکٹ کر کے دیں کہ گیارہ مہینے کی اگر میں اسے دور مجھے چاہیے ہو بارہ مہینے کی یا اگلے سال کے پہلے مہینے کی تو میں اسے پچھلے سارے ڈیٹا کی وہ دے دوں گا انفرمیشن کہ مجھے پہلے بارہ مہینے کی پر ٹرین ہو جو موڈل کو اور اس کے بعد جو اگلے سال شروع ہونے والا ہے نا لیٹس پوز 2023 جنوری کی مجھے نا آپ کسی فروٹ کی یا کسی ویجیٹیبل کی پرائس بتائیں لیٹس پوز ہم کہلیں ٹرماتر تو اس کی پرائس جو ہوگی وہ کسی کنٹینیوز ویلیو کی فارم میں ہوگی لیٹس پوز میں کہتا ہوں جی ون ہنڈرڈ سیونٹی پرائس پریڈکٹ کر رہا ہے موڈل تو وہ جو کونٹریٹی یا وہ کہلیں جو ویلیو آئی ہے کنٹینیوز ویلیو اور اس کے علاوہ صرف کلاسیفکیشن ریگریشن نہیں ہوتا ایک دو چیزیں اور بھی اس میں مشین لرننگ میں آئیتی ہیں لائک رینفورسمنٹ لرننگ ایک ٹرم ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا چیزیں لرن کر رہے ہوتے ہیں اور لرن کرنے کے بعد آپ اس کو سیکھ کے نا آپ گلتیوں سے سیکھتے ہیں آپ اس میں جب گلتیوں سے سیکھتے ہیں تو پھر آپ کو وہ بتا دیتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے یہ جو آپ نے گلتی کی ہے یہ یہ غلط تھا یہ نیگٹیو ہے آپ کے اس میں موڈل میں نا تو وہ چیز جو چیز نیگٹیو ہوتی ہے وہ پھر آپ اس کو موڈل کوشش کرتا ہے کہ نیکس ٹائم اس سے پرہیز کریں اس طرح کی چیز سے جینا لائک لیٹس پوز ایک ربورٹ ہم چھوڑ دیں کسی کمرے میں تو اس کو جینا دیوار کی طرف جائے اسے کہا جائے کہ ایک جگہاں پہ جینا آپ کو ریوارڈ ملے گا کوئی ایک چیز پڑھی ہے جو آپ نے پک کر کے لانی ہے اور اسے بتایا نا جائے کہ وہ راستہ کدھر ہے تو وہ بار بار ادھر ادھر موف کرے گا دیکھے گا اچھا نہیں ملا نہیں ملا یہ غلط ڈریکشن ہے لیفٹ کی طرف رائٹ کی طرف نہیں ملا اچھا پھر جب اس کو کسی ایک ڈریکشن وہ چیز مل جائے گی نا تو نیکس ٹائم کیا ہوگا کہ جب آپ اس کو سٹارٹ کریں گے ریوارڈ کو تو وہ ڈریکٹ اسی لوکیشن میں جائے گا جہاں وہ آپ کا ریوارڈ اسے مل جائے گا تو یہ بہت ایڈوانس ٹیکنالوجیز میں آج بہت زیادہ یوز ہو رہی ہے یہ جو ہے نا رینفورسمنٹ لرننگ ایون یہ جو ریسنٹ ابھی ڈیویلپمنٹس آئی ہیں ان میں کافی زیادہ ٹیکنالوجیز ہو رہی ہے تو اس کا ایڈوانٹیج ہی ہوتا ہے کہ کسی کو بتانا نہیں پڑتا موڈل خود اپنی گلتیوں سے سیکھتا ہے تو اچھا آج کا جو ٹاپک ہے جو مین اینا وہ ہے کلاسیفیکیشن سے ریلیٹڈ تو پہلے ہم اس کو دیکھیں گے اور پھر ہم جو ہے نا دیکھیں گے کیا کیا فرق ہوتا ہے اور اس کا کیا ایڈوانٹیج ہے یہ کافی زیادہ پرینڈنگ ہوگی آپ کو کسی بھی چیز کی اور گروپ کو کر لیا آپ نے اپجیکٹس کو ان آئیڈیاز پریسٹ کٹیگریز سب پاپولیشن حمومن یہ ہوتا ہے کہ موڈل کرتا ہے کیسے کام وہ نہ کسی بھی چیز کے پہلے میں نے جیسے شروع میں اگزیمپل دی پرینڈ کی کسی بھی کار کے یا کوئی اور چیز لے لیں اگر آپ ایپل یا مینگو کی اگزیمپل لے لیں تو موڈل کیسے سکھے گا کیسے بتائے گا کہ یہ سیب ہے یا یہ آم ہے یا یہ مالٹ آئے ٹھیک ہے اس کو وہ چیزیں پہلے پھر بتائی جاتی ہیں کہ اچھا سیب کی شیپ اس طرح کی ہوگی سیب کا جو کلر ہوتا ہے وہ اس طرح کا ہوگا اور مینگو کا کلر اس طرح سے ہوتا ہے مینگو کی شیپ اس طرح سے ہو سکتی ہے لیندھ ویڈھ ہائیٹ لیٹس پوز اور اگر اس کی سیوٹ لیول جو ہے وہ ہی ہے تو یہ کون سا پھل ہو سکتا ہے گیس جیسے ہم کرتے ہیں عام روٹین میں تو وہ ایک کلاسیفیکیشن ہے ان ایمیلہ کلاسیفیکیشن الگوریتہ میں یو سیوٹلائز دا انپوٹ یہ انپوٹ دیتا ہے وہ اور پھر ٹرین کرتا ہے ڈیٹا کو فور دا پرپوس اف پریڈکٹنگ دا پروبیبلیٹی تو پھر وہ پروبیبلیٹی دیتا ہے اچھا ہاں جب بھی وہ پریڈکٹ کرے گا تو وہ آپ کو پروبیبلیٹی بھی دے گا ایپل ہوگا یا مہنگو ہوگا تو وہ بتائے گا کہ میں اتنے پرشنٹ شور ہوں کہ یہ چیز اتنی ہے یعنی کہ یہ یہ والا آؤٹپوٹ ہے لائک سیونٹی پرشنٹ شور ہوں کہ یہ ایپل ہے تو وہ آپ کو پروبیبلیٹی بھی دے گا اس پہ نا اچھا جیسے سپیم کلاسیفیر سپیم کلاسیفیر کیا ہوتا ہے سپیم کلاسیفیر یہ ہوتا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہے سب نے جی میل یوز کی بھی ہے گوگل کا جی میل کو پہ کوئی پیچھے تو نہیں بیٹھا ہوا جو آپ کو بتاتا ہے کہ یہ والی ای میل جو ہے نا یہ سپیم ہے یہ والی جو ہے نا یہ سپیم نہیں ہے سم ٹائم کام کی ای میل بھی سپیم میں چلی جاتی ہے تو یہ وجہ کیا ہے کہ وہ آٹومیٹک کلاسیفائی کر لیتا ہے کہ یہ سپیم ہے وہ ایکچولی انہوں نے پیچھے ٹرینز کیے میں موڈل جو کہ ٹیکسٹ آپ کا جیسی میل کا آتا ہے آپ کا وہ فوراں جج کر لیتا ہے یار یہ نا کوئی ایڈورٹائزمنٹ ہے جو کہ اہم چیز نہیں ہے اس بندے کے لیے یہ سپیم کی کٹیگری میں ڈال دو ٹھیک ہے تو وہ چیز اٹھا کے وہ سپیم میں لے جاتا ہے تو یہ چیز موڈل کو پہلے سکھائی بھی ہوتی ہے اور آپ اس لیے ایک سلو کہتے ہیں کہ اگر کوئی امپورٹنٹ میل ہے تو چیک کر لیں کہ آپ کے سپیم فولڈر میں تو نہیں چلی گئی وہ بھی پھر سمٹین چیک کرنا اور موسٹلی ایڈورٹائز جو ہوتی ہیں یا جس میں وہ اپنے آپ پبلیسٹی کر رہے ہوتے ہیں کسی پروڈکٹ کی وہ آپ کے سپیم میں چلی جاتی ہے موسٹلی بے شک وہ کام کی ہے انسانوں کو کہا جب یہ چیز گیس کریں تو وہ آپ کسی سے پوچھیں گے اچھا مجھے اس کے بارے میں انفرمیشن تو دینا تو وہ آپ ساری جب اس کے انفرمیشن دیں گے کہ اچھا کلر اس طرح کا اس کی ہائر اس کے یہ اس طرح کی ہے یا اس کے اور کوئی فیچرز ہیں تو وہ مجھے آپ بتائیں تو پھر میں گیس کر کے بتاؤں گا کہ اچھا ہاں یہ والا ہو سکتا ہے یہ آؤٹپوٹ آپ کا ٹھیک ہے تو یہ کلاسیفیکیشن ہے بیسیکلی اس میں مشین لرننگ میں اچھا نیکسٹ ہے ہاں یہ اب یہ جس طرح مختلف اگزیمپلز دی بھی ہیں ویجیو ٹیبلز کی انڈیپینڈنٹ انپوٹ ویرییبلز کلاسیفیکیشن موڈل اور اس نے بتا دیا کہ ہاں کون سی ویجیو ٹیبلز ہیں اور کون سی گروسلی میں آ جاتی ہیں تو یہ اگزیمپل ہے اب یہ آپ کا جو ہے نا سارے اس نے پروڈکٹس بتا دیا آپ کو کہ ویجیو ٹیبلز میں کیپسی کم ہو گیا یا کالی فلاور ہو گیا یا کیرٹ ہو گئی اور ساتھ ہی ایگز بریڈز اور یہ سارے ایٹمز تو کلاسیفیکیشن موڈل اس نے اپلائی کیا اس نے الیدہ کر دیا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اب کلاسیفیکیشن میں تھا دو کیٹیگریز تھی جو موڈل آپ نے ٹرین کیا اس میں دو کیٹیگریز تھی ایک ویجیو ٹیبل اور دوسری کونسی تھی گروسری تو موڈل کو پتا چل گیا کہ آپ جو اینا ویجیو ٹیبل اور گروسری پریڈکٹ کروا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب موڈل آپ نے ٹرین کیا تو جو آپ نے اسے کوئی ویلیو ٹیسٹ کرنے کے لئے دی یہ ساری تو اس نے کہا کہ یہ جو چار ہیں ایک دو تین چار یہ آپ کی ویجیو ٹیبل میں ہیں اور یہ گروسری ہے تو آپ کوئی اور نئی چیز دیتے ہیں تو آپ کے جو ٹرین ہوا اس کی بیس بتا دے گا کہ ٹھیک ہے یہ جو ہے میں اسے کرتا ہوں کہ کچھ اور ہم اسے دیتے ہیں تو ہم پوچھیں کہ یہ کس والی کٹیگری میں گروسری میں یہ ویجیو ٹیبل میں تو وہ بتا دے گا کہ یہ ویجیو ٹیبل ہے اور اس ساتھ یہ بھی بتا دے کہ میں نائنٹی پرسنٹ شور ہوں تو یہ پروپر آپ کا کلاسیفیکیشن میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے اس پہ یہ بات بھی مطلب موڈل بتائے گا کیسے آپ ایک ایک کر کے اپنا جب ویجیو ٹیبل دے رہے ہیں تو بسیقلی موڈل خود سے اس پہ سیکھ رہا ہے ساتھ آپ اس کی آؤٹپٹ بھی بتا رہے کہ یہ ویجیو ٹیبل یہ بھی ویجیو ٹیبل ہے یہ بھی ویجیو ٹیبل ہے مطلب سپرویز لرننگ کے پوائنٹ آپ بتاتے رہے کہ اگر اس طرح کی چیز آئے تو وہ ویجیو ٹیبل ہوتی ہے تو اس سے سیکھ کے وندازہ لگا لیتا ہے کہ اگر ویجیو ٹیبل اس طرح کی ہوا کرتی ہے تو اب جو چیز میرے پاس آ رہی ہے وہ اس کٹیگری میں فال کر رہی ہے اس کے ایجز ویسے ہیں اس کی شیئر ویسی ہے یا اس کے سیچرز اگر ہم ذرا مشین لرننگ کے ٹیم میں بات کریں اس کٹیگری سے زیادہ ملتے ہیں تو اس وجہ سے یہ ویجیو ٹیبل میں فال کر اگزیکل اگزیکل ایسے ہی ہے اچھا یہاں تک ابھی تک کسی کو کنفیجن ہو یا کوئی کوئی پوچھ لیں اگر ہم اس کی کلاسیفیکیشن کی آگے کہ سب ٹائپ کو ڈسکلز کرنے لگے ہلو سر میرا سوال یہ ہے کہ ہم جس کو کٹیٹیکل ہی کریں گے یا اس کا کوڈ وغیرہ بھی ہم چیک کریں گے جی کوڈ بھی اس کا ہوگا پہلے اس کے concepts theoretical دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم کوڈ کے حساب سے دیکھیں گے یہ سر آج ہی ہوگا یا پھر در نیکسٹ کلاس میں ہوگا یہ بہت ضروردست سوال ہے سر اگر تھوڑا سپنے انٹروڈکشن کروا دیں گے کہ آپ کہاں کام پر رہے ہیں جی ضرور سر سب سے پہلے فرسٹ افرل میں ایمیس اے آئی کا سٹوڈنٹ ہوں سلام میں یونیورسٹی بھاولپور سیکنڈ یہ سیکنڈ یہ کہ میں انٹر میڈی لیول ہے میرا مشین لننگ کا ایکسپرٹی گا مزید ایکسپرٹی کو گروہ کرنے کے لیے ایمپروو کرنے کے لیے میں نے آئی کوڈ گروہ اس کو فالو کیا ہے اور جیسے اس کی مطلب یہ کلاسیفکیشن ریگریشن جیسے بھائی بتا رہے تھے اور ان ساری کی جو ہے آلم اس ایمپلیمنٹیشن بھی میں کر چکا ہوں مطلب ڈیپ لنے کے طرح بھی اور مشیل لنے کے طرح جو ہم آئے ایمیج کے لیے ہم اکثر یوز کرتے ہیں سی این این یا نیورل نیورک جسے ہم نیورل نیورک بھی کہتے ہیں اچھا اس کے بعد جب میں مشیل لنے گیٹا میں آتا ہوں تو جتنے بھی کلاسیفائر ہیں تو یہ اس کے لیے ہے اس وغیرہ یہ اس کے لیے یوز کرتے ہیں کلاسیفکیشن کے لیے تو میں یہ دیکھ ہم یہ ایمیج ہے سپوز ہم جو بتا رہے ہیں ویجیٹیبلز کی اور گراسریز کی تو یہ ہمارے پاس ایمیج ڈیٹا سیٹ سپوز اگر دوسرا اس ایمیج ڈیٹا سیٹ کو اگر ہم اس میں کنوالڈ کر لیں سی ایس پی ڈیٹا سیٹ پر تو اس کا ڈیٹا رہا تھا لیکن کوئی بات نہیں اتنا بھی میرے لیے انف ہے کہ میں کچھ understanding ہو رہی ہے مسید بی آپ آئی کوڑ گرو کا پتہ کسی چلا تھا اپنے پوسٹ دیکھی تھی کسی ساتھی نے بتایا یونیوریسٹ میں بتایا گیا آواز آرہی ہے میری اپنی یا سیر شاید ساید ساید کو نہیں آرہی ہم نا آپ کس انسٹیٹوٹ سے اسلام علیکم سر سر میں اسلامیہ یونیورسٹی سے ہوں اور میں بیچلرز ان ڈیٹا سائنس کر رہی آج ٹھیک ہے اور آپ کسے بہتر آئی کوڑ گرو کا سر مجھے تو ہمارے ڈیپارٹمنٹ کے اچھو ٹھیک ہیں انہوں نے کہا تھا کہ اپنا ریزیو میں شیئر کریں تو میں ایک ریزیو میں شیئر کیا تھا تو وہ پاکستان ٹریننگ ایک گروپ ہے تو میں اس گروپ میں ایڈ ہوں وہاں پہ سر نے ریکمنٹ کیا تھا یہ ہمیں آئی کوڑ گرو جی آچھا ٹھیک ٹھیک آپ دونوں اے آئی پڑھ رہے ہیں اچھا پہلی بات یہ ہے جو آپ لوگوں سے باقی لوگوں کو پتہ ہم آپ لوگوں کے لئے ریفرنس کی طور بتا جتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو دنیا کی ٹاپ کی کمپنیز ہیں جس طرح گوگل ہے ایمازون ہے کہ اس میں جانے کے لئے اے آئی کس لیول کی چاہیے یا ایک سرویسیز کمپنی میں جانے کے لئے اے آئی کس لیول کی چاہیے کوئی ساتھی بتائے گا اس کا جواب کیا سر آپ نے یہ قویسٹن جو ہے رپیٹ کر دیں تھوڑا سا میرے پاس دیسٹارشن تھی جس کی وجہ سے میں اس کو انڈسٹین نہیں کر سکتا جی میں پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ میں ایمازون میں یا گوگل میں یا ایپل میں اے آئی کی دپارٹمنٹ جی سر بلکل بلکل یہ بہت بہت جو ہے ایمپورٹنٹ ہے کہ اگر ہم بڑی کمپنیز یا انٹر میڈیٹ کمپنیز میں اگر ہم انٹرنشپ بھی کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں سر بیسیکلی جو ہے وہ کسی بھی ون ڈیپینڈنٹ یا جس آپ کو مشیل لنگ کلاسیفیکیشن وہ وہ لیمیٹیڈ پرسن کو ہمیشہ بھی وہ جو ہے وہ اگنور کرتے ہیں وہ کبھی بھی اس کو ہائر نہیں کرتے وہ اس کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ اس بندے کے پاس جو ہے ڈیٹا پری پروسیسنگ کی ٹکنیک ہیں ڈیٹا جو ہے اس کو کلینزنگ ڈیٹا رینگلنگ آتی ہے اس سپوز ہمارے پاس ڈیٹا جو ہے تو اس کو ہم کیسے ہینڈل کریں گے تو یہ بہت ساری کنسیپٹ ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اپی بنا نہیں آتی سپوز آپ نے ترین کر لیا اس کو ڈیپلائی بھی تو کرنا ہے تو اگر آپ کو ڈیپلائی کرنا نہیں میرا پوئنٹ از یہ ہے کہ آپ کو بیسکس بھی آتی ہیں تو آپ اچھی کمپنی ضرور چانس دیں گی تو اگر ان کو آپ میں کوئی اگر لرنے نظر آرہ آگے آپ موٹیویٹیج ہیں اور آپ کی بھول کو ٹھیک ہے اچھا تو ساہید سب میرا کوئیسٹن یہ ہے کہ یہ گوگل امازون کی پاس آپ پتہ گوگل کی سالزی کیتنی امازون کی سالزی کی سالزی سالزی نہیں اچھا جو سٹارٹنگ سالزی مہینے کی سال ساتر لاکھ رو ہے خریش ریجو ٹھیک صحیح ٹھیک اچھا آپ پتہ اس دفعہ امازون نے اس ہوگا کچھ ساتھی بتا دے میری نیوز نہیں دیکھے کسی نا دیکھے تو ہے لیکن اس کا اتنا نگل میرے گر لوگ نکل دیکھے ٹھیک آپ کو بتائیں امازون نے اس سال رکھے کتنے ہیں کیا کوئی بھی نہیں رکھا بھی ہوگا اچھا جی بل امازون نے اس سال چار لاکھ سی ازار لوگ رکھے ہیں صحیح اتنا چار لاکھ سی چار لاکھ سی ازار لوگ رکھیں اور امازون اس دفعہ افریقہ کے بھی کئی کنٹریز میں کیا بندی ہائر کرنے کیلئے کنہ بندی نہیں مکھ امازون نے پچھلے پانچ سال میں پچیس لاکھ بندہ رکھ ہے تو question یہ کہ امازون اس رام یا یونیورسٹی بابل پور کیوں نہیں آیا ام کریٹ پر ایک question ہے نا ایفریقہ وہ جلے گئے ہماری کسی بھی ریزن ہے جی بلکل کیا ریزن ہے آپ کیا کریں کہ وہ یہاں پہ آتا ہمیں اپنا ٹیلنٹ شو کرنا پڑے گا یہ وہ کیسے کریں گے مجھے ایک میری چیز بتاؤ جو کہ میں کروں تو آپ کے خیال میں میری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ ہمیں اپنی ایکسپلٹی اس کو شو کروانا پڑے گا وہ کیسے ہوتی ہیں مثل میں ایک زیمپل دیتا ہوں کہ آئی کوڑ گرو کے بچوں کو امریکہ میں سکولرشپ مل رہا ہے فلی فنڈر اوپن سکولرشپ کوٹا بیس میں اوپن رائی کس کا مطلب ہے آئی کوڑ گرو کے بچوں میں پروفیسروں کو چیز نظر آتی ہے تو وہ ریزیم میں شارٹ لسٹ کرتے ہزاروں سی بی میں پھر فاسٹ کا کیوں نہیں رکھتے جی آئی کی رکھ میرے خیل میں سکولرشپ کی بیس پر وہ دیکھ رہے نہیں کوئی بات میں سکیل سیٹ آپ لکھ ہر بچے نے ہر کیج لکھ لکھ سکیل سیٹ لو اچھ میں یہ آپ کو میں سوال اس لی پوش رہا کہ آپ لوگ سوچ پہلی بات تو یہ گوگل ایپل ایمازون جو دنیا کی بڑی کمپنیز ہیں جو یتنی تنخواہ دیتی ہیں کہ بندہ بندے کو سمجھ نہیں آتی کتنے پیسوں کو کرنا گیا وہ اے آئی کی جواب کے لیے بندے کو اے آئی کانا ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے گوگل خود بھی سکھا سکتا اس کو بہت پیسے ہیں ٹائم بھی بہت ہے ٹھیک ہے وہ سٹینفرڈ سے ایمائی ٹی سے پروفیسر کبھر سکھا 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 اگر اسے یکین ہو کہ بندہ کام پر سکتا ہے جیسے آپ سکیل سٹ کریں ٹھیک ہے اب یہ کیسے پروف کریں کہ ہم صحیح بندے تو گوگل ایمازون ایپل کہتے ہیں کہ صحیح بندہ وہ ہے جسے بیس کوڈنگ آتی ہے باقی ساری چیزیں سکھا لیں باقی چیزیں تھوڑی بہت بھی آتی کوئی مسئلہ نہیں ہر بندے کو ہر چیزیں آتی ہوگی لیکن جو ایک چیز جو گوگل کہتا اپل کہتا کیا نہیں چاہیے وہ بیس آتا تو فیر AI ہے data science ہے ساری کیلئے فضول ہیں آپ کو AI کے لئے بھی کوئی نہیں رکھے اب آپ سوچ رہوں کہ میں یہ اتنے confidence ہے کی رہا ہوں تو میں اس لئے confidence رہا رہا ہوں کہ میں امریکا میں یہ پہ سیلیکون دو ہزار پندرہ سی سٹوڈنٹس کو ٹرین کر رہا ٹھیک ہے تو میں کم از کم تین چار ہزار سٹوڈنٹس کے ساتھ کام کر چکا ہوں میں خود ہزار سے زیادہ انٹرویو لے چکا میں تقریبا روزانہ ایک انٹرویو دی میں خود بیشمار انٹرویو دی ہیں تو دوسری بات آپ نے بات کی تھی سلائیڈ میں کھوڈنٹس یہ بات یاد رکھیں کہ ہیومن جو لرننگ ہے وہ ہمیشہ لیئرز میں ہوتی جس طرح پیاس کی لیئرز ہوتی آپ یہ لیئر اکھارتی ہیں دوسری لیئرز سے آتی لیئرز لیئرز میں ہوتی لیئرز سب سیوپر والی لیئر وہ ہے جس میں آپ بیسی چیزوں کے نام آج چیزوں کے نام آج پھر اس سے اندر ان ڈیپ آپ جائیں تو آپ تھوڑا سا سا پوٹ دیکھنا شروع کر دیں اس کے اندر جائیں تو آپ اور زیادہ انڈرس ٹی جائے گی اور اس طرح جو سرچ کرنا آج تو اس کے لیے آج ہے آج 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 میک سنس ہاں تو یہ میں نے بات بلا کہ باقی ساب لوگوں کا ٹائم سا آیا کر دی ہے تو یہ میں داس منٹ کیوں بولا بلا سر یہ ایک جو ہے ہمارے لیے گائز لائن ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیں تو یہ ٹائم بس نہیں بلکہ بلکہ بہت سیدہ کھل جائے سر میں ہوں باقی بچوں کو بتا باقی سٹوڈن 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 میں یہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ اگر آپ نے زندگی میں سکسیس پروفیشنل بننا ہے تو ای آئی سے بھی ایمپورٹنٹ ہے جو ہمارے باقی سیشنز ہوتی ہیں اپنی بیائے آئی ٹھیک ہے اگر آپ کو صرف کوڈنگ آجائے نا تو گوگل کے ریکروٹر آپ اس میں لڑ پڑیں گے کہ شاہید صاحب کو پہلے کس نے خال کی تھی صحیح ہے سر انشاءاللہ میں مزاہ میں سیرس بتا رہا رہا ٹھیک رائی کیونکہ ایک ریکروٹر کو ملے گا آپ کو رخوانے کا تقریبا پچاس ہزار سے سیمٹی فائی تھوزن ڈالر ٹھیک ہے تو پھر لڑائی تو بنتی ہے نا ٹھیک ہے نا تو میں ہی کہ آپ بتا رہا ہوں کہ کوڈنگ is سو مچ امپورٹنٹ اب کوڈنگ کیسے کوڈنگ آتی ہے کیس آپ کی بتائے گا سی وی پہ کیا لکھیں تو پروفیس کو یا گوگل کو لگے یا پیس کوڈنگ آتی ہے ہاتھ تانس کی پارٹیس پیشن اور بلکل ٹی وی پہ لکھنے سے مجھے کوڈنگ آتی کوئی بندہ کوڈنگ آتی ہے جو نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ لکھتے آنا کہ مجھے جاوہ آتی ان میں اسے نائنٹی نائن پرسنٹ کو نہیں آتی جا انہوں نے صرف نام سنا ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جو انٹرنیشنل کمپیٹیشن ہیں جیسے گوگل کوڈ جان گوگل کیا کہتے ہیں ہیش کوڈ پھر میٹا ہے کر کپ فیس بک ایڈوینٹ آف کوڈ ہیں میری پوزیشن تھی فائی فیفٹی بان آٹ آف ٹو میلین پیپر میں مہتا ہیکر کپ میں گیا میں سیکنڈ فیس تک گیا وہاں پہ میری پوزیشن تھی ٹری ہنڈر آٹ آف ٹین تھوزن پیپر تو اس سے ویلیڈیٹی بڑھتی ہے چیز ہمارے ڈگریز کو کوئی یقین نہیں کرتا ساخستان کی ڈگری کو باقی دنیا کی ڈگری کو بھی لوگ کیا کہتے ہیں یقین نہیں کرتے اس لحاظ سے کہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ ڈگری ہے اس کا مطلب بہتے کو اچھ آتا بھی یقین یا دوسرے الفاظ میں کوڈنگ آتی بھی یقین آتا تو گوگل کو اس سے کوئی سورکار نہیں ہے کہ بندہ ورچر یونیورسٹری کا پڑھا ہوئے ہے یا ای آئی ای آئی ای آئی ای آئی یا لامز کا پڑھا ہوئے گوگل کو پتا نہیں یونیورسٹری سا دیفرنس کے آفس گوگل ساپ رکھتا ہے جو گوگل کو صرف جس مطلب ہے وہ یہ ہے کہ بندے کو کوڈنگ آتی ہے اور وہی پانچ سو سوال ہے کوڈنگ کا بیسکلی ہم اپنے کلاس پر کر رہے رہتے ہیں اس بارے میں کسی کو کویسٹن دوسری بات جو انجینیر سای ساپ بڑی زبردست کی کہ سر اس کا کوڈ لکھیں گے کام کرنا ہوتا ہے اس کے دو طریقے تھے ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگلے بندے اکھا جائے کہ سر آپ ماشاء اللہ آپ مجھے دیکھیں نا کہ کہتے ہیں کہ میں کسی بندے کو گفٹ کر رہوں سوفا تو سر آپ نے سوفا گفٹ کردی ہے اگر آپ مکان بنا دی دی سوفا بہت اچھی بات ہو ہے کیا یہ ریزنبل بات ہے نہیں سر ہاں تو زندگی میں یہ یاد رکھیں جب آپ کو لگے رہے کہ اگلے بندے نے پریزنٹیشن بنا دی اور کوڈ نہیں لکھا تو آپ اسے کہیں سار اگر اجازت دین تو اہلی دفعہ میں اس چیزوں کا کوڈ کلاس میں ایکسپرین کر دوں اور ہمارے جو سٹوڈنٹ جاتے ہیں وہ جب اپلائی کرتے ہیں تو پروفیسر کو لنبی لسٹ دیتے ہیں اپنے لیکچر جو نے اگر گروہ میں دیئے ہوتے اردو میں یہ دیکھو ہم کو پیچے تو اس طرح آپ کا پروفیل بنے گا بلکل سار پروفیسر خود ہی دیکھ لے گا کہ اچھا سایت آپ بولتے گا کسی کسی دیکھنے بولتے ہیں تو اس اپروچنیٹی فار یو کنٹریبیور اور بیلد یور سار کیا خیال بلکل سار کوئی 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 مرے لیے کسی کا مجھے کوئی کرنا آپ نے جیسے کہ انٹرنیشنل کورڈنگ کمپیٹیشن ہوتے ہیں تو اس میں بھی پھر فیز وغیرہ ہوتے ہیں لائک اگر کسی نے بیسک لن کر لی ہے تو وہ اپنی بیسک ٹیسٹ کرنا چاہا رہے تو اس کیا ہوگا اس کوئی کمپیٹیشن میں جانا چاہیے کھلی 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 جس نے میں اٹرپ پاس کیا ہو میں از سوفٹ سوفٹ انجینیر کام کرتا ہوں سلی کھلی کھلی مجھے بیس سال ہو گئے میں کمپیوٹر سائنس کھلی 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 انٹروی دینا جاتا ہوں کسی کمپیٹیشن میں کوئی بندہ میں سے نہیں پوچھتا کہ تم بیگنر لیول کی ہو یا تم ہائی لیول کی ہو جو آپ کی رینکنگ آتی اس سے پتہ کر جاتا ہے اگر ٹوٹل لوگ دست آرہے تھے آپ کی رینکنگ ہے ناؤ سار مونے سے تو پتہ ہے آپ بیگنر لیول کے اگر آپ کی رینکنگ زندگی میں اٹیچوڈ زیادہ ایمپورٹنس کرتا ہے بجائے سے کہ آپ کتنا ہیں جب ان کپیٹیشن کو جاتے ہیں تو آپ کی اٹیچوڈ کا پتہ چلتا ہے جب کنسیسٹنٹ زیادہ ہے موسیقی 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 سنس موسیقی سرحی ابھی ایک ایک iot ہم اپنے سنس کو ہماری لیک ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں کوئی نہیں ملتی تو اسی لینے کے چکر میں جو ہے سچیں کے ساتھ ساتھ پھر مجھے پتا چلا کہ آئی کوڈ گروہ جو ہے ہماری بیسٹ ہے اس لئے سر میں نے جوائن کیا ہاں تو پھر یہ میلیں گے پھر ایک آفان مکھی گا جی سر وہ تو ہے بھی یہ ہے تو آپ انجائے کریں گے اس کو اس 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 کا سر وہ لینکی صاحب جن لوگوں نے میری باتیں پہلے بھی سنید ان کو معذرت ہماری باتیں پہلے پہلے کمپیوٹنگ پھر سے نہیں تھا تو میں نے بیچلرز دیٹا سائنس کیا تو یہاں پہ میرا پروگرامنگ لینگویج سے فرس انٹروڈکشن ہی پائیتھن سے ہوا تو مجھے پائیتھن سے ہی ہاؤ نو ہے اور باقی کوئی لینگویج نہیں آتی تو اسیٹ نیسیسٹری کہ باقی لینگویجز بھی آنی چاہیے ہیں یا میں پائیتھن کو ہی کونٹی نیو کروں اس میں اپنا زیادہ سٹرونگ کروں یہ میں نے کہیں لینگویج میٹر کیا ذکر کی ہے نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ پائیتھن آتی ہے تو ٹھیک ہے بہت ہے موڑ دا ننخ 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 ہے تو یہ چیزیں آپ ہمارے سیشن میں آپ کو پوچھ سکتے ہیں موڑ دا ننخ ہے تو جو لوگ اپلائی کر رہے ہیں یا آپ میں سے کچھ لوگوں نے گراج سکول میں تیج کیا تھا تو وہ مجھے پنگ کر دیں سلیک پہ تاکہ میں ان کے لیے ریکمینڈیشن لیٹر لے سکوں وہاں سے ٹھیک ہے جی سر ٹھیک ہے اور یہ باقی ساتھیں کوئی بتا دیں جی سر میں سیشن کے بعد آپ کو لسٹ جو ہے وہ پروائیڈ کر دیں جی سر ٹھیک ہے جی سر ٹھیک ہے صحیح ٹھیک ہے تو کوئی اور کسی کو کسی کو کوئی ایسے ساتھی جی سے میرا پتا نہ ہو جی سر مجھے پتہ نہیں ہے یہ میرا آج ہسٹ جو ہے میٹنگ ہے اس میں میں چاہتا ہوں سر کہ میں اس میں آکے اپنی بھی ریپریزنٹیشن دوں جیسے میں میں نے لرن کیا تو اس کے آخر سیشن اٹینڈ کروں خود بھی دوں اور میری جو ایک لرننگ کیریئر ہے وہ امپروو ہو تاکہ میری جو بلاغنگ ہے اس میں بھی بیٹھ رہی ہے نمبر ایک نمبر دو مجھے اس سیشن کا زیادہ آئیڈیا نہیں ہے نمبر تین یہ کہ میں کس وقت کون سے ٹائم پہ کب کیا لیکچر ہو رہا ہے کیسے جوائن کروں یا میں نے خود دینے تو کیسے کروں یہ سارا جو ایک بیسک چیز ہے اس کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے تو کوئی مجھے اگر اس کے بارے میں گائیڈ کر دے سر ویب سائیڈ کے اوپر جائیں ہے کہ آئیڈ گرو کام کیسے کرتا ہے ہماری ویب سائٹ پہ جائیں تو www.aico.guru تو وہاں پہ پہ پہلی ویب سائٹ ہے وہ اسی طرح ہی ہے وہیں پہ جائیں ناس کا بٹن ہے جوائن کریں تو پھر ہم اپنے سلاک میں زوم لنک شیئر کرتے ہیں پانچ منٹ پہلے دن میں چھے سیشن ہوتے ہیں تو چھے زوم لنک آئیں گے وہاں سلاک پہ تقریباً سات زار سٹوڈنٹس ہیں تو آپس میں باتیں کرتے ہیں بس ضرب بس خس ایس 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 چیزیں کلیئے تو چلیں ٹھیک ہے ساری میں نے آپ کو ڈسٹرپ گیا سر شہیر تو آپ کنٹینیو کریں اور اگر صحیح صاحب کو میرا بھی نہیں پتا ہوگا اس کا مطلب ہے تو شہیر میرا ایک منہ کا انٹرکشن کر رہا تو فیل کنٹینیو کریں اوکے سر اچھا زفر جو ہے ویسے تو آئی کھوڈ پہ جو ہے جو کہلیں کہ فاؤنڈر ہے اس پہ لیکن وہاں جو سیلیکون ویلی ہے اس میں سر فیس بک میں ٹیکنیکل لیڈ سرویسز پروائیڈ کر رہے ہیں جو ٹیکنیکل لیڈ اور جو سر کافی ساری لیپس ان کی جو لیپ تھی ایمیج سے ریلیٹڈ اس کے سر وہ ہیڈ بھی ہیں تو کافی سارے سٹوڈنٹ جو ہیں اب تک ہمارے یہاں پلیٹ فارم سے جو ہے آئی کھوڈ گرو سے یو ایس سے گئے ہیں سکولرشپ پہ فولی فانڈڈ سکولرشپ اور اس کے علاوہ کافی سارے لوگوں کو جاب کے لیے بھی سر نے کافی زیادہ گائیڈ کیا ہے ایون یو ایس سے میں ہوں یا پاکستان سے گئے ہیں تو وہ سب کو جو ہے نا سر نے کافی یعنی کہ گائیڈ کر کے کافی سارے سٹوڈنٹ ہمارے یہاں سے ہی جائے ہیں اور اب بھی اپلائی کر رہے ہیں کافی سارے سٹوڈنٹس سٹیڈی کے لیے بھی اور کافی سارے سٹوڈنٹس کو ویسے بھی آفر آ چکی ہیں مختلف فانڈ سے اور ٹیک جائنٹ کمپنی سے تو یہ سر نے جو ہے بیسیکل انیشیٹیو جو آئی کھوڈ گرو کا تھا یہ آئی تھنگ ٹونٹی ٹونٹی ون میں اگر میں سر غلط نہیں ہوتا ہو اس کو گریک کر دیجئے گا ٹونٹی ٹونٹی ون کے انڈ پہ ہم نے ہی شروع کیا تھا ٹونٹی ٹونٹی کے انڈ میں ٹونٹی ٹونٹی کے انڈ میں ٹونٹی ٹونٹی کے انڈ میں تو اس وقت سے کافی سارے اب تک یہاں پہ کورسز کمپیٹیشنز ہو چکی ہیں جس میں ہم لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے کتھاؤن بھی انٹرنیشنل کوڈنگ کمپیٹیشنز بھی اور کافی ساری ورکشاپس اور ہر ہفتے ویکنڈ پہ یعنی کے سیچرڈے کو نائن پی ایم پہ اگر آپ لوگ ضرور جوائن کریں ایک سیچ ویبینار ہوتا ہے جس میں ہر مرتبہ ایک انٹرنیشنل ٹرینر ہوتے ہیں جو کے مختلف انٹرنیشنل کمپنیز جو ہوتے ہیں یا سیر سر آپ کو کہنا لے گی جی میری آواز آرہی ہے دیکھ سر اب آرہی ہے آپ کے واس میری آواز آرہی ہے آپ کو سر آپ آرہی ہے جی میری آواز آرہی ہے آپ لوگوں کو یہ سر آرہی ہے ہاں تو اس سال ہمارے تقریباً تین ہزارہ سٹوڈنٹ انٹرنیشنل کمپیٹیشنز میں گئے ہیں اور کوئی تقریباً ڈیرک سو انٹرنیشنل ایوارڈ میں چکے ہیں ٹھیک ہے ہے تو چلیں سر کنٹینیو کریں میری آواز آ رہی ہے جی آ رہی ہے میم ٹائم ہے ہمارے پاس 12 پی ایم ہو گئے میں سے تو ہاں تھوڑا تھا ٹائم ایکسٹر لے سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں اس سے یہ بتا رہتا ہے کہ ہمارے تقریباً اس سال 3000 سوڈنٹ انٹرنیشنل گئے ہیں مجھے نہیں شور کہ آواز آئی تھی اسے بات بھی گئے نہیں اور تقریباً 150 ایوارڈز ملے ہیں صرف اس سال میں تو سعید صاحب اب انتازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے بھی ہمارے کافی سارے سٹوڈنٹس جاتے ہیں ریگولرلی انٹرنیشنل ایوینٹس میں یہ سر گریٹ اپرچونٹی ہے ہمارے لیے اور یہ بھی زبالدست کے انیشیٹیو بھی ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ ہم پاکستانی کمپیٹیشنز میں نہیں جاتے پار ملٹیپل ریزنز کنٹینیو کرتا ہوں اچھا یہاں تک کسی کا کرتو کسی کے کسی کو کسی کو اکنٹینیو کرتا ہوں سکتے ہوگا مر چیزت میں بھی اچھا کلاسیفکیشن تو ہم نے ڈسکس کر لیا لیکن آگے فردر کلاسیفکیشن کی دو ٹائپس ہیں ایک بائنری کلاسیفکیشن ہوتی ہے اور ایک ملٹی کلاس کلاسیفکیشن اب اس میں کیا ہوتا ہے اس میں صرف جیسے نام سے بھی سمجھا رہی ہے بائنری میں ہوتا ہے کیا ہے زیرو یا ون تو زیرو ون سے مراد یہ ہے کہ جیسے میل فی میل ہو گیا یس نو ہو گیا اور اس طرح کی جو کانٹریٹی ہے یا جس طرح ایسی کلاسیز جس میں صرف دو ہوں تو وہ آپ کی بائنری میں آ جاتی ہے تو جو آٹکمز آپ کے دو ہیں وہ آپ کی بائنری میں لائے کرتی ہے لیکن اگر کوئی ایسی آپ کلاسی پرابلم کو سالف کرنے جا رہے ہیں مشین لرننگ کے ذریعے جس میں آپ کے پاس ملٹیپل آٹکمز ہوں دو سے زیادہ تو وہ آپ کی ملٹی کلاس کلاسیفکیشن ہوتی ہے جیسے اس نے یہاں پہ لکھا ہے کہ کلاسیفکیشن آف کراپس میوزک کراپس کی مختلف جتنی بھی ٹائپس ہوں گی سر شہیر ہمارا بھی ایک اور لیکچر ہے تو میرا خلی ہمیں سیشن ایڈ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نے بیچنی ٹیک آور کر لیا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر میری وجہ سے تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا میں کوئی مسئل نہیں ہم اسی کام کیلئے بیٹھے تھے اسی طرح اپے مار رہے تھے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر سیشن ٹرمینیٹ کر دیں شاہیرہ آپ پھوسٹ ہے نا تاکہ دوسرا شروع ہو سکتا ہے ٹھیک ہے سر میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے